اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ سب ویورز آج کی ویڈیو میں ہم وارٹر ہیٹر ٹیپ کا ریویو کریں گے کچھ لوگ اس کو انسٹینٹ گیزر کہتے ہیں کچھ انسٹینٹ وارٹر ہیٹر کہتے ہیں جو بھی کہہ لیں اس کا کام ہے پانی کو جلدی سے گرم کرنا اور بسیکلی زندگی کو آسان کرنا تو یہ میں نے دوسری دفعہ پرچیز کی ہے یہ میں آپ کو اس کی پیکنگ دکھا دیتی ہوں ساری ڈیٹیلز اس کی اوپر لکھی ہوئی ہیں آپ ارام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں سکرین شاٹ لے سکتے ہیں جس طرح چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں 3000 وارٹ ہے یہ دوسری دفعہ میں نے پرچیز کی ہے اور پہلے والی میں باکس نہیں تھا اس کا باکس ہے تو اس لیے آپ کو اس کی پیکنگ دکھا رہی ہوں ساری ڈیٹیلز اس پر لکھی ہوئی ہیں لکھے ہوئے 3 to 5 سیکنڈ انسٹینٹ ہیٹنگ اس کے اوپر ہم بات کریں گی ڈیٹیل سے کہ یہ کتنا ٹائم لگا دیتی ہے پہلے میں آپ کو اس کی پیکنگ دکھا دوں اور یہ سارے اس کے موڈلز انہوں نے یہاں پر بڑائیٹیز کی بتا دی ہے اب جو پارٹس اس کے ساتھ ریسیب ہوئے تھے وہ سارے میں پارٹس آپ کو اس کے نکال کے دکھا دیتی ہوں جو پہلے میں نے لی تھی وہ شاور کے بغیر تھی انسٹینٹ وارٹ ہیٹر ٹیپ تھی اور یہ والی میں نے اس سیزن لی ہے یہ شاور کے ساتھ ہے تو میں ڈیفرنس دیکھنا چاہتی تھی اور وہ بہت کامیاب تھی میں اس سے بہت خوش ہوں جو میں نے پہلے لی تھی اور مطبع زندگی آسان ہو گئی اس کے ساتھ اور اس کے بعد پھر میں نے یہ شاور والی لی تھی سوچا کہ یہ مطبع باثروم میں لگاؤں گی پہلے میں نے کچن میں لگائی بھی تھی تو برطن وغیرہ دونا بہت آسان ہو گئے تھے تو اس کو میں نے واش روپ میں لگایا ہے اور اس کو میں یوز کر رہی ہوں تقریباً دو ہفتے سے اس کو میں یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ ایک پائپ تھا اور یہ جو ہے اس کے مین یہ وارٹر ہیٹر ہے اور یہ ساری میں پیکنگ اس کے سارے پارٹس آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ٹیپ لگی ہوئی ہے یہ نوب لگاو ہے جو کہ شاور کے لیے ہے اور یہ یہاں سے اوپر اسے دکھا دیتی ہوں ایک سیٹ پہ ہاٹ وارٹر ہے اور دوسرے سیٹ پہ آپ کولڈ والی سیٹ پہ کر کے کولڈ وارٹر یوز کریں گے اور یہ اوپر آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر پائپ اٹیچ ہوگا جہاں پر آگے پھر شاور اٹیچ ہوگا آگے اس کے یہ ٹیپ بنی ہوئی ہے اس طرح سے ہے اور اچھا اس کی ہائٹ اچھی خاصی ہے ٹیپ کی اور میں آپ کو اس کا شاور بھی دکھا دیتی ہوں پہلے یہ بیک سائیڈ آپ کو اس طرح سے دکھا دوں یہاں پر لگے گا وہ اٹیچ ہوگا آپ نے خود اس کو اسیمبل کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کا ساتھ شاور دیا ہے یہ پلاسٹک باڈی شاور ہے ویسے سلور کلر کا ہے اور بہت لائٹ ویٹ سا ہے یہ اچھا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ان کے اس کے جو انسٹرکشن سے سارے انہوں نے کلیر لی یہاں پر بھی لکھتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو اٹیچ کیا ہے واش روم کے سنک کے اوپر اٹیچ کیا ہے تو کس طرح سے لگی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہ فورٹی وان ہنڈرڈ کی آئی ہے جو کہ بہت ہی نارمل پرائس ہے کیونکہ اس کا کام بہت اچھا ہے جلدی سے پانی کو گرم کر دیتی ہے یہ اٹیچ کیا ہے سنک کے ساتھ سنک کے اوپر جو ٹیپ لگی تھی اس کو ہٹا دیا ہے اور اس کی جگہ پہ یہ اس طرح سے یہ ایڈجسٹ ہوئی ہے ہائٹ تھوڑا سی زیادہ تھی جیسے کہ میں نے بتایا اوپر میرر لگاوا تھا اس کے ساتھ یہ ٹیچ ہو رہی ہے کیونکہ ہائٹ زیادہ تھی تو یہ ساتھ اس کے شاور کا پائپ ہے جو کہ یہاں پر اٹیچ ہوا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور یہ ہم نے اس طرح سے کر کے اس کو لگایا ہے یہ جو سٹینڈ ہے اس کا ساتھ مطبع یہ چھوٹا سا پارٹ یہ بھی ساتھ ہی اس کے گیون تھا اور یہ یوں لگا دیا ہے لیکن میں اگر اپنے ذاتی اس کے ریویو کی بات کروں یہ آن کی ہے میں آپ کو اس کا ٹیمپریچر یہاں پر لکھا ہوا آتا ہے ڈسپلے ہوا ہے تو یہ مطبع ٹیمپریچر پہلے جو آئے گا یہ تھوڑا سا کم ہوگا اور کچھ سیکنڈ کے بعد جب پانی گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ٹیمپریچر آہستہ آہستہ اس کا انکریز ہوتا جائے گا اور اس میں کوئی کنٹرول کرنے والا فنکشن نہیں ہے مطبع ٹیمپریچر نے بس انکریز ہوتے جانا ہے ہوتے جانا ہے آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے یا اس کو ایک جیسا ایک جتنا ٹیمپریچر اس کا نہیں رکھ سکتے پہلے بھی جو میں نے ٹیپ لگتی اس میں بھی اسی طرح سے تھا اور اس کا بھی اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ بس انکریز ہوتا جاتا ہے یہ نوب لگا ہے اس کو ٹرن کریں گے تو شاور میں پانی آنا سٹارٹ ہو جائے گا وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں شاور کا پریشر بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں اپنے ریویو کی بات کر رہی تھی کہ مجھے یہ شاور بلکل بیکار لگا ہے میں اس کو بلکل ریکمینڈ نہیں کروں گی دیکھیں بلکل پریشر نہیں ہے کیونکہ ٹیپ نے آہستہ آہستہ پانی گرم کرنا ہوتا ہے اس کا پریشر کم ہوتا ہے سپیڈ سلو ہوتی ہے اس لیے ایک تو یہ بہت دیر بعد پانی آتا ہے شاور کے اندر اور دوسرا یہ کہ میں کوشش تو کہہ رہی ہوں آپ کو کہ میں پریشر دکھا سکوں لیکن وہ صحیح سے نظر نہیں آرہا پانی بہت کم پریشر ہے اور اس کو بلکل آپ مطبع واش کرنے کے لیے نہیں یوز کر سکتے اندھانے کے لیے بھی اس کو نہیں یوز کر سکتے اور یہ بلکل ہی بیکار ایک فضول چیز ہے مطبع جو ٹیپ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن شاور کو میں بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ یہ شاور والی لیں یہ بلکل بیکار ہے یہ ٹیپ پانی کو اتنا زیادہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ گرم نہیں کرتی جتنی کہ میں نے پہلے جو آپ کو دکھائی تھی وہ بہت زیادہ گرم کر دیتی تھی یہ آہستہ آہستہ ٹیمپریچر مطبع زندگی آسان ہو جاتی ہے آرام سے گرم پانی آ جاتا ہے لیکن یہ کہ تین سے پانچ سیکنڈ میں نہیں بلکہ اچھے خاصہ بیس سے تیس سیکنڈ لگتے ہیں پانی کو گرم ہونے میں اور وہ اتنی دیر پھر پانی ویسٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے یوز کیا اور آپ کو شاور کا تجربہ آپ کا اچھا لائے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا میں تو اس کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ کیسی ہے اس کے اشتہار ہر طرف چل رہے ہیں لیکن یہ اصل میں کیسی ہے تاکہ سب کو پتا چل سکے اور لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا I'll see you in my next video take care of yourself اللہ حافظ با بائی